آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے خلاف اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی آسکاوڈ کا اعلان کر دیا پہلے بعد کا لیت ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے شیڈول کے بارے میں تو تین اوڈی آئی، تین ٹی ٹونٹی اور چار ٹیس میچز کھیلے جائیں گے پہلا اوڈی آئی میچ ستائیس نومبر دوسرا اوڈی آئی میچ انتیس جبکہ تیسرا اور آخری اوڈی آئی میچ دو دسمبر کو جبکہ پہلا ٹی ٹونٹی میچ چار دسمبر کو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ چھین دسمبر کو جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آٹھ دسمبر کو کھیلے جائے گا جبکہ پہلا ٹیس میچ سترہ دسمبر کو جبکہ دوسرا ٹیس میچ سات جنوری کو جبکہ چوتھا اور آخری ٹیس میچ پندرہ جنوری کو کھیلے جائے گا اب بات کا لیتے ہیں آسیریا کے ٹی ٹونٹی اور آڈیا اسکاوڈ کے بارے میں تو ایرون فینجر ٹیم کے کپتان ہوں گے جبکہ باقی کھلاڑیوں میں اسٹیون سمیت کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین اپنر بلے بار دیوڈ ورنر کو شامل کیا گیا ہے بہترین آل راؤنڈر مویسز ہینڈرکس کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین اپنر بلے بار مرنوس لیبی چینی کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین آل راؤنڈر بہترین سپین آل راؤنڈر گلن میکسول کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین میڈیم فاس آل راؤنڈر مارکہ سٹونیر کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہترین آل راؤنڈر آشٹون اگر کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کیمرون گرین کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ڈینیل سیم کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ وکٹ کیپر کے طور پر الیکس کیری کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور وکٹ کیپر کے طور پر میتھی وارڈ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ فاس بولنگ میں سیم ایبڈ کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیٹ کامیس کو نائب کفتان بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جوز حضری وڈ کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین فاس بولر کینر ریسن کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسویلیا کے نمبر ون فاس بولار مچل سٹار کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین سپین بولار ایڈم زمپا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ